بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجْسَى اَحْلَ الْبَيْتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُ مَا سَمِلْكَرْ پَدْئِينَ اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا اَسْلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدْيَا رَسُولَ اللَّهُ تُسْلِينَ اتنے سارے سنگیئے بیٹھے ہو ماشاء اللہ اگر تو آڈے جو کس سے ایک دی وجہ تو پروگرام دے ویچے خرابی ہوئی تے سوچو او اللہ دے سامنے اچھا لگے گا یا برا لگے گا ہر بندہ کوشش کرے کہ اسی اس پروگرام نو اینڈ دکھ پہنچانے تے سونا کر کے پہنچانے اللہ تعالی توانو ہور ہی نامتہ فرمائے میرے بھائی جیڑا اندینہ لینہ او او کسے گل تویں ڈیندہ ہے ایویں نہیں ڈیندہ جس جس نے نبی دی آل دی محبت دا فیض لینہ او بندہ این جس سنے کہ جیویں او ایتھو سنتا پہ اعتجاہ کے اگاں دس سے گا اللہ تعالی توانو فیض دا برکتہ تا فرمائے محبت نال آل نبی اور جناب نبی پاک دی بارگاہ سلام پیش کرو صحابہ دی بارگاہ چوئی تفیرہ سی گل کریے صلاة و السلام علیکہ حمد اللہ دی درود سنے نبی تے سلام آل نبی اور اصحاب نبی تے اور میری دعا کہ اللہ سنے ساڑھے نساریاں سنگیاں دا آنا بولنا بیٹھنا اپنی بارگاہ چکا بولو منظر فرما سنے انہاں حضور دی آل دی محبت دی بھی جامتا فرما محمد مصطفیٰ دی صحابہ دی محبت دی بھی پیار دی جامتا فرما اللہ کریم انہاں حضور دی دی سچی محبت اور سچی غلامی اتا فرما اور انہاں دی نسلانو تاسوب قیامت محمد مصطفیٰ دی جماعت اور آل سنت دی ویجران دی توفیق اتا فرما اللہ کریم مستاخی تو بچاوے اللہ بید بھی تو بچاوے اللہ کریم بچلے سان لجا کے محمد مصطفیٰ دی قدمہ دی ویجر پڑاوے تسی بڑے اچھے بچے ہو بڑے پیارے ہو اللہ تعالیٰ دون برکت اتا فرمائے اللہ دون برکت اتا فرمائے اللہ دون برکت اتا فرمائے اللہ دون حضور دی دین دیا خوشیاں دی رنگ اتا فرمائے عزیز دوستو بھائیو بزرگو محرم الحرام دا مہینہ ہے گلہ چھاٹ دیا اونا یار اونا جی شاڑی میں گل کرنی تسی دھی دیان اٹھ سنو گے دوانا بھی مزا آفے گا میں انہوں بھی مزا آئے گا کوئی سمجھا رہی ہے تے کلے تسی یہ چاکتے بندے نو بندے بڑے دورو دورو آئے انہیں دوانا پتا نہیں دوانا چاکتے اتنا بندے ہی نہیں تے اونا دیان دا دیان رکھو نی تے نجاکتا سنائے بھی چاک کالی اینج دے آئے اچھا بول کیا کوئی سبان اللہ چاک کالے بڑے سونے نے دوجہے تسی سن دے کوئی نو پچنیوں ٹھانے وہا کوئی سبان اللہ ایت تیران ہے تسی تیران ہے میں تے پھر انشاءاللہ مزا آئے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ساٹھے اترادی ہو جاوے گا عزیز دوستو بھائیو بذرگو میں قرآن میں جیدی ایت پڑھی اللہ فرمان دا ہے اے محمد مصطفیٰ دے گارہ لے ہوں میں دون پاک کی تیجیم پاک کرن دا حق آیا اللہ کیان دا ہے انما یرید اللہ لی یزہیبا انکم الرجسا اے محمد مصطفیٰ دے گارہ لے ہو میں توڑے کڑوں پلیتینوں دور کر چڑے جدو اللہ دور کرے ذرا سوچو کتنا دور کی تاوڑا اللہ دا میں پلیتین دور کر چڑی اے نہ مطلب ہے کہ پلیت اے نہ دے نیڑے آسکتا اے پلیت دے نیڑے جا سکتے توسی قدی آ ایک سطر پکا لو توانو کسے دے نالگال کرن دی لوڑی کوئی لیکن اے ہی روڑائی بھی سن دے ہو پکین دے کوئی نو جا ناغو پوچھ دے ہو شرف اے ہیان دیو اب اشاری گاڑے کیوں نہیں کٹ دے جیڑی اشاری گل کر دے نو گاڑ تو دھیر ڈاڑ دی ہوندے جی دوانو دے سمجھ آ جاو آہلے بیت پاکے آہلے بیت پاکے جن شاکے ہوندے ویچ شاکے تے جن پاکے ہوندہ زانمی پاکے پاک کالیا کسو بان اللہ آہل پاکے پاکے پلیتان دے نیڑے جاندی پلیتان نیڑے آن دیندی اے گال کیسے پتریر کڑو تو منوا لائیں تے اگلی میں دسڑا پوائنٹ دے جے تو پوائنٹ لاغی ہونا پتریر تیرے زامنے بولے گا دسڑا میں تے مننا ہے سننی تا مند ہے سننی نہ مننے تے کراس مرے پرا سننی مند ہے تاہی تے سننی گے منکر ہندہ تے سننی نہ ہندہ جے آگ دا ہندہ تے کسی اور پاسے مردہ یا آگ دا ہندہ تے کسی اور پاسے مردہ جے ویڑے بیٹھا ہے تے دس دا پہا یا جی آگ دا بھی نوکرہ یار آگ دا بھی نوکرہ میں انو بڑا سونا لگتا یہ اے دا مطلب دست دیا اللہ آن دیا میں پاک کر چڑے میں پاک پلیت نیڑے ہندے اے پلیتان دے نیڑے جاندے اے نا دے نیڑے پلیت ہندے اے پلیتان دے نیڑے جاندے کسی پتریر میں باکیا پتریر آلِ بیت پاک ہے اوزہ کنے بڑی پاک ہے سونے آکھی دی پاک اوزہ کیا ہاتھی کوئی نہیں آنکھی موڑے بھی اوزہ کیا اے کوئی نا یہ دی پاک ہے انہ کھی جڑی یہ دی ڈا دی پاک ہے وہ پلیتان لے جاندے پلیتان نا دگا رہا ہندے نہیں اوزہ کنے گالی کوئی نہیں پیشاں آٹا پلیتان دے نیڑے جاندے ہی نہیں پلیت نیڑے ہندے ہی نہیں اوزہ کنے اے نا تے کربلا دے کنبا کو ہاتھ چڑیا ہے پلیت نا ہاتھ نہیں رڑایا اے اے دے دا دے پاک نے کہ کربلا دے سارے زمین دے اکبر ورگا جوان پتر بھی دے چڑیا ہے اسگر ورگا چھوٹا بھی دیتا ہے تے اونو محمد بھی دیتے نہیں ابباز بھی دیتا ہے کاسم دیتا ہے سارا کچھ دے کہ اپنا آپ بھی دیتا ہے اپنا آپ بھی صرف ایک کام نہیں کیتا غلط نا ہاتھ ٹاچ کیتا اینج کار کے دوستی نہیں کرنی صرف ٹاچ کرنا سی جزید نا دوستی کرن دیتاوت نہیں سی صرف کندی سی کہ بیعت کار لو بیعت بھی پیری مریدی آئی رہی سی آجی میں تو آڑا وزیر آزم میں بھی اج پرچی دے چڑو بھی ووڈ دیتا آبا ہمیں نامنے آگے ورنہ کیا نہیں دے نا ایٹڑے ڈاڑے پاک نہیں ورنہ کیا پرچی بھی نہیں دے نا جڑی تو اسی چہو تری پیچھے دے چھڑ دے بھی ساڑا سوڑنگ لویا ہو پرچی لے جا تو اسی جین جین جدتے ہونا جو جو کیتے دوارے کھاتے دویچے ہونے متے بولو بھی تو نادیاں پیچھے دیتا کرنا وہ اٹھا تیساہیتا سنگیا کو سبان اللہ پترے اردے کوڑ بے جانے سمجھوں نہیں پئی ان پوچھ انہیں سونوں یا لبیت بڑی پاک ہو جانے بڑی پاک ہے تو آکی یار میں نے بھی یقین ہے بڑی پاک ہے کہ اللہ جو پاک ہی تھی اے پلیٹان جا نیڑے جاندے پلیٹان جا نیڑے ہوندے نہیں گال موگ گئی جی موگ گئی اے اڈے پاک نہیں کہ انہ کربلا دے ویچ بہتر قربان کیتے نہیں لیکن غلطن ہاتھ بھی جوڑیا جیڑا جملہ سمجھے یہ جبولے پورے پینڈلو پتہ لگے تکالتی سمجھاوے جیڑے سارا گنبا دے کے بھی غلط دے ہاتھ دے اتھے ہاتھ نہیں رکھ دے فیصلہ تو آپ کرنا ہے جیسے گار چنجا لے کے گہنے وہ گار کی ڈے پاک ہونے نہیں اللہ 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 آلِ بیت پاگے پلیتان ہاتھ لیندے نے پلیتان دے گھر جاندے نے سارے دسو پلیتان لگاندے نے پلیتان نیڑے ہون دیندے نے ہاتھ غلط نار لگ دے دیندے نے نہیں لیندے اکبر دے کے بھی نہیں لیا اسکر دے کے اونو محمد دے کے اپنا آپ دے کے ہاتھ نہیں لیا فیصلہ تو آپ کر لے جیسے گار آلے بیت جنجا لے کے گئیے اللہ نے وہ گار کی ڈاپاں کی توڑے لہونا آہ دیلتے گال لے کے لے تو یہ تو بڑی گال نہیں کوئی نہیں یہ بندوق تو بھی ڈاٹی گال جڑی میں تے انہوں نے کہا سارے پہاں کی پانج جنجا محمد مصطفیٰ دی آل دی ٹوریاں نے تو میڑا صدیقیہ کو بردائے غلط ہوئے دوبارہ تقریر ہی نہیں کرانا ریکارڈ نہیں ہندہ پیامو بہلنا تو بندگی یہ غلط ہوئے دوبارہ جڑی میں کرنی کوئی نہیں صرف اشارہ دیتا ہے بھی بلوالہ سار سارے ہوں دے نہیں لیکن میں تو نے جڑی گال سمجھا نہیں ہے کہ بلیا جندا نام آلے سنت اے محمد مصطفیٰ دی آل دی بھی نوکرے اے محمد مصطفیٰ دی یار دی بھی نوکرے جدی ابو بکر جانج لے جاوے اسی راضی جدے سونا نبی لے جاوے جدے سونا علی لے جاوے 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 جنتے ہشین جاوے ہوتھے بھی راضی جنتے زینالابدین اپنے پتر محمد پاکردی لے جاوے سننی ہوتھے بھی راضی نے میں جب دو منٹا جو دن ساری گال سمجھا کہ اصل تقریر تھونا میں تقریر کرنی میں امام جعفر صادق جڑے میری اببہ جان اسی کیونے کو لوшь سنے ہیں کی سکھیا میں 100 پہلی جعنے محمد مصطفیٰ دی دو دی جانج امام حسن دی امام حسن دی تی ویڑا ابو بکر صدید پتر حضرت عبد الرحمن دا لڑکی دا نام حضرت افسا بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ابو بکر دی پوتریت علی دی نوے سنیا نو سنن کے چاہ چڑھایا کوئی زبان اللہ پہلی نبی دی ویڑا ابو بکر دا دو جی حسن دی تی ویڑا مڑوی ابو بکر دے پتر دا تی پتر دے تی ابی جی فرق تا نہیں انتا مڑویڑا ہووی ابو بکر دا تری جی جانج میرے نبی تی علی دی پپی حضرت صفیہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ آپ نے جا کے صدیق دی گلو دو جا رشتہ انہ دی بیٹی حضرت دی اسمادہ منگیا انہ رشتہ دیتا ایک نبی دی گاروست یہ دوجی نبی دی پپی دی گاروست دی پھئی تری جی حسن دی گاروست دی پھئی یہ جتو امام حسن دا بھی سال ہو گیا اوہ سناڑ میرے پاک حسین نے شاتی فرمائی ایتھ ہوئے جملہ مل گیا حسن میں یوں سکارت راضی ہے حسین میں یوں سکارت راضی ہے نبی میں یوں سکارت راضی ہے اگلی گاروست میرے تقریر دا پہلا موڈ حضرت امام زین العبدین کربلا تو واپس آئے حسین دے پترنے زین العبدین آپ دے پترنے محمد باکر آپ دے پترنے جعفر صادق میں اولادا جعفر تیسانو تے سوڑ پوندین جنو آلے بیتو سوڑ پوے شالا کبر دے بیچوی پوندی رو آمین آکھنی تیجینو نبی دی آلدہ سوڑ کے چاہ چڑے شالا کبر دے بیچوی چاہ چڑے آرہوست او خوش کی خور کوئی اور اور کے کنجرہ سی تے نبی دا نا سوڑ کے تھر جانیا آلدہ ہڑ کے کیوں نہیں تھرانگے کوئی پیو تو بھی سڑتا ہے کوئی سوچیات کرو کوئی پیو تو بھی سڑتا ہے جیڑا سڑے پتہ نہیں کسی اور دا اوڑا ہے اوڑا نہیں اوڑا جیڑے سڑتے نیال کڑو ترٹین اڑ مرن تے پرانیان اسی تے سوڑ کے تھر جانیا کو زبان اللہ میرے پاک حسین پاک شہزادے امام زین اللہ بیدین کربلا تو واپس آئے اسمہ جائیے کل تقریر اجی مگا کرنے کے چرف اونموٹ بنے امام زین اللہ بیدین کربلا تو واپس آئے آپ دا پتر محمد باکر جوان ہوئے ہر باپ دی خواہش ہوں گی کہ میں اپنے پتر دی شادی کرا تے بیڑے گھر تیرے اب میں وکی آکھ شہونا بکی دوالہ گھر کرنی ہو گئی ہویا سبان اللہ اللہ تیری شادی کرے صدق پاک نبی دی آل دیاکو زبان اللہ جنہ جنہ نہیں ہو رہی ہیں اللہ سارے ہاں دی کرے آکو زبان اللہ تے جنہ کیتی ہیں اللہ نے بہن دی تو بھی دیویا آکو زبان اللہ سوڑے ہوں تو پیارے ہوں محمد باکر جوان ہوئے جنہ جو باکر نو زین اللہ پی دین میندہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں سمجھ آئیے کیلئے پتر نو اببہ ویکھے تو نچاہ چڑھ دا ہے کیلئے چڑھ دا ہے تے موڑ پتر ہوئے محمد باکر ورگا تے اببو جانو انہ زین اللہ پی دین ورگے ویک کے تھردے انہ نہیں میرا پتر کٹا سوڑا ہے کہ میرا پتر کٹا سوڑا ہے ہونڈا سوڑے دی شادی کرنی ہے تے گھار کوڑا جو اٹھ دے تو نگالتیں بولا دینا میں دوکھ لگ دے دو آٹھے کل پیسے مانگ گئے نہیں صرف پیار مانگ گئے تے ان دے تے والا بول تبان اللہ میرے نبی دے آل دا سوڑا فرد زین اللہ پی دین زین اللہ پی دین زین اللہ پی دین کیا نام ہے آپ دا اصل نام علی اصل کی نام ہے یہ آپ دا لکب ہے کیوں پی آئے زین آن دینے نگینے نو زین کنو آن دینے تے آب دین جمع آب دین یعنی عبادت کرن آلیاں دا نگینہ کیوں عبادت ہی اتنی کر دے آئے صبح تو لے کے شام تاک تے شام تو لے کے صبح تاک علی دا پتر حسین دا پتر مسلح دے رہا دے سجدے کر کر کے آپ دے گوڑیاں تے کلے پہ کے ساتھ کلے سمجھ دے جس طرح جانوار بے بے کر نہیں زمین تا بند تونے دے گوڑیاں تو یہ تو ماس لے جاندہ ہے پیڑا ہو جاندہ ہے وال لے جاندہ پیڑے ہو جاندہ نہیں آپ دے گوڑیاں تے کلے پہ کے ساتھ یہ کون نے مرشد یہ کون نے تمریدان کلی تفیق ہوئی ہے جی ہوں دے رو جائے انہ سے دفاں وہاں کیا جڑے نہیں اے دوانوی تفیق ہوئے کرے کدھی کدھی مسیطے ٹور جائے کرو آکو اگو جاما دے اگو کدھی کدھی لیفٹ کرا چھڑ کرو ماتے ہو دوڑا نائی کارچن بھی مسیطے ہوں دے یہ کون نے نائی خارج کارچن بندہ سکولے نا جاوے تو نا کی کردے ندف کلا زرگیسٹر تو بگی ہوں دے ہی کوئی نہیں خدا دا نا جے مسیطے نہ کٹاب ہوئے جی ناکر علی دیو تا کدھی کدھی مسیطے ٹور جائے کرو آکو سبحان اللہ محمد باکر جوان ہوئے زین العابدین نے سوچیا بھی ہیں دی انہیں شادی کرا مکہ مدینے چاہر گھار کوئی نہیں انہیں تسوچنا ہے تفیصلہ کرنا ہے میں انہیں لیول متھا کر کے ہر بندہ سوچتا ہے بھی میں ہوتے رشتہ جوڑا جیڑے گار کو چنگے ہو پیڑیاں گھرہ جو کوئی بھی رشتہ کردہ اے تو اٹھا سڑھا ہے تجیڑی آ لے انہیں لیول بلا کیوں ہائی ہونے یا لو ہونے ہائی ایسٹ ہونے کہ میں ہوتے کرنا ہے جی دے سب تو اچھے گار ہونے کیوں فرمایا جیس لڑکی ہونے او اس ایک امام دی نو مڑنا ہے دو جے امام دی بیوی بڑنا ہے تے تریجے امام دی اس نے امام بڑنا ہے ایک امام دی نو ایک امام دی بیوی تریجے امام دی یہ نکی گالے انہیں اس مقام واسطے میرے ذہنوں لابدین نے رشتہ دوڑنے بات کرواستے اے دنیا داروں میری گالے سمجھے آجے حضور دیال پیار کرنوالے پیار کریدہ نہیں منی داوی ہے تاہاں پیار پورا ہوندہ ہے یہ دیال راضی ہے تیری تبین ہوتے ہیں تکلیم نہیں انہیں یہ بلکہ سانوی ہونا تھے راضی ہونا چاہید ہے ساڑھے دل کوئی بھی نفرت ہونا چاہیدی میرے پاک زین العابدین میرے پاک حسین دے سجادہ نشین پیرے طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخات یسلی پیر امام زین العابدین نے اپنے سجادہ نشین جناب حضرت محمد باکر واسدے جدوں رشتہ تلاش کیتا مکہ مدینہ سارا تکیا آپ نے اپنے پاک پتر واسدے جس گاردہ رشتہ پسند کیتا گار صدیق دے پتر دے گار صدیق دے لڑکی دے نام حضرت امہ فروا ساڑھی ماں ساڑھا سلام سارے آکو ساڑھا حضرت امہ فروا اے امام زین العابدین دے نو نے اور امام محمد باکر دی بیوی نے رشتہ اسی تا نہیں کرایا تو ساں تا نہیں کرایا جنیوٹا لیا نہیں کرایا پنڈی بٹیاں لیا نہیں کرایا اے پاک کا آپ کیتا ہے دے اللہ کروایا کو زبان اللہ پاک جس گار جانج لے گئے نے گار حضرت ابو بکر دے پتر دے لڑکی دا نام ہے امہ فروا بنتے قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق جس گار میرا زین العابدین جانج پتر دی لے جاوے اسی بھی را دیا ساریانہ سلام بھی را دی نے کچھ سمجھائیے جدو پاک پھول کٹھے ہوئے نہیں حضرت سیدہ امہ فروا اور جنابی حضرت امان محمد باکر اللہ نے انہ دکار امام جعفر پیدا فرمایا ہے سوچو کتی پاک ماں ہے جیس نے جعفر پیدا کیتا ہے سوچو تے سہی اب بھائی جیس ماں نے جعفر سادق پیدا کیتا ہے کنٹی پاک ہوڑی پوتری صدیق دیا لے جے ٹیل لہی تکڑ لہوی مہی تو تا نہیں نہیں کردی مہینے تا پاک کا لڑنا بھی تو ساتھ امان کا لی کردہ رہا انشاءاللہ مار جاوے مہی تو نہیں کردہ ٹیل لہی تکڑ لیا جا ساتھ کو گال بھی نہیں ہوں دی جتھے امام گئے نے سان پہ لے پتا پاک گھر نے امام تاں جاندے پلیتہ لے جاندے اے جیدے گہنے گھر پاک نے تپانج واری صدیق دے ویڑے گہنے ویڑا کیڑا پاک یا کوئی زبان اللہ اے سننیس پیچھ میں کیوں لڑا ہوا میں کیوں گالی کرتا میں گالی تاں کرتا میرے کڑ گال نہ ہوئے میں برا تاں بولا میرے کڑ گال نہ ہوئے اسی آل سنتا اسی محمد مصطفیٰ دیال دیو نوکران اسی نبی دیاران دیو نوکران سانو تیار کی سیدہ نا سون کے چاہ چڑھ دیں امام جعفر حضور دے دین دیو پیردار بڑھیں آپ نے دین دیو ایسی خدمت کی تھی کہ آپ دے شگردان ویچ نام ہوندہ امام آزم ابو حنیفہ اسی انفی نہیں ساڑھے امام شگرد امام آزم دیں امام آزم جڑھنے اسی سارے شگردان امام جعفر صادق دیں اور امام محمد باکر دیں انہیں محمد مصطفیٰ آل کو سارا فیض لے آئے جڑھا ساڑھے گھرہ مسیتنا جو فیض ہے نا سارا اے فیض سارا محمد مصطفیٰ آل دیں تی آل کسی اوری دی نہیں آئے کوچھ کمبلے جڑھے نبیہ کیا دینے جی فلانا او ہندہ ہے جڑھا سیابان بڑھا مننے تی فلانا او ہندہ ہے جڑی آل بڑھا مننے تے سننی جڑھے کون ہندہ ہے جڑھے جڑھا نبیہ بڑھا مننے اے اونا دے مولوی ممبر تے وزاعت کر رہے ہیں اندہ نے کہ جی سننی وہ ہوتا ہے جو نبی کو زیادہ مانتا ہے فلان وہ ہوتا ہے جو سیابا کو زیادہ مانتا ہے اور فلان وہ ہوتا ہے جو آل بیت کو زیادہ مانتا ہے میں کہا کمبلیات تینیس غالتہ بھی کونی پتا جنہ نام سننی ہے نا اے سب دو پہلے رب نو مندہ ہے رب دو بعد اے محمد مصطفیٰ نو مندہ ہے صدق محمد مصطفیٰ دے آل بھی ساری مندہ ہے تے یار بھی سارے مندہ ہے اے نہیں اندہ ابھی اس کو چھوڑ دیں باقی مانتا ہوں اس کو چھوڑ دیں باقی کو مانتا ہوں ہم کہتے ہیں ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تجھے چھوڑ سکتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے وہ اگر یہ پوچھے کہ آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے تو ہم یہ فرمائیں گے جس نے سب پکڑایا نا اس نے ان کو نہیں چھوڑا تھا کوئی نہیں دوانے سمجھ جو گئے میں ان پتہ ہے دوارڈی سمجھ دوارڈی دوانے کیتھے ہوں دی وہ سانکڑا اس گالتہ پتہ کوئی دے امام جعفر صادق میں اسے پاس سے ہوں دا پہ آپ پوری زندگی حضور دے دین دے خدمت کر دیاں گزارڈی پوری زندگی مسیح تے گزاری پوری زندگی انہیں دو شیر پڑھتے ہیں نگنے لے انہیں تکریر کیتے ہیں پہلا تکلنے ساڑھا ایک ڈریور ہوں دا دی شارہ الال پرانا ان ٹور گئے انہیں دیکھو میں پوچھے ابھی کتھے آؤ وہ ساکھا کہا جیو جڑا وڈہ نہ ہے پروگرام راتی ہوتھے آئے میں کہ شارہ کتھا کو بیان کیتا ہے جنہیں وی میٹ میں ایک کیا تیا اڈا دور گئے ہو تا وی میٹ جنہیں باقی گلہ کر دے رہے ہیں باقی کی کر دے رہے ہیں تا وی میٹ کی کیتے ہیں وہ وی میٹ شیر آلے آئے ہیں وہ تکریر باقی گلہ نے این ساڑھا لیول ہے سڑنگا بھی وی میٹ کی ہوئی ہے باقی کی ہوئی آنے تا تجھو جانا بھی شار یا انہیں گلہ ہی لگے نہیں چھڑھا نوڈے ہونے تکریر سنے تمہاں ہی سنان دے نکڑا اکھا کامیا کو سبان اللہ میرے امام جعفر صادق علی دے گردہ سنگار علی دی نسل دی بہار دوانا سمجھے جو ملے آنے دیکھو نہیں ہے میرے پاک علی دی نسل دی بہار امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام عرشان دے لائک دے آپ مسیح تے نماغ پڑھ رہے ہیں تقریر شروع مسیح تے کی پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تے گوٹھ تے ویچ پڑھ رہے ہیں ایک گوٹھ تے چاپنا ماد پڑھ رہے ہیں باقی مسیح تے خالی آپ عبادت کر رہے ہیں ایک پرانا آیا کون آیا پرانا ان دے کھو تو نہیں سمجھو کہ لاکھ روپیہ سی اوز لاکھ نہیں کرکتا رہا اٹھتے نہیں کرکنے کتا تے ساؤں گیا ساؤں گیا ان دے پیسے کسے بندے پھدے بھی وہ جس نے اٹھیا اس پیسے ویکھے تو مردوانا پاتا ہے تو اٹھتے تو انجی اٹھ جاند بھی دو تین لاکھ روپیہ آیا تو میرا تا کھڑی گیا اوزا کہ میرے پیسے کھڑی گئے اوزا کہ اچھا مولی صاحبی تے پڑھ دے پر نماز یہ سے چاہے ہوڑے یہ سے چاہے ہوڑے وہ لگا گیا اوزا کہ تسی میرے پیسے چاہے تسی چاہے نے تسی چاہے نے امام فرمان میں تنماز بودھا کیا مولوین آج اوٹ بول میں نے پتا تسی چاہے نے انہا کہا اللہ آجا میتن دے دیں آجا میتن دے دیں انہا گھر لے گئے اوز جیڑا ترہ چار لاکھ بڑھن دا سی اس حارت اتتا بھی آلہ لے جا اوز جیڑا لے گیا ہے نا مسید تے تو سویہ کیا دے پیسے ہوں دے پیہ اوزا کہا بھی میں ایڈیاں گاڑی کردہ رہے ہیں باتتمیزی کردہ رہے ہیں برے لفظ بولدہ رہے ہیں اوہ شدہ بولیا بھی کوئی نہیں تو میرے پیسے بھی گھر پہے ہیں انہیں چلو جا کے واپس کردہ رہے ہونا جو دو واپس کرن گیا تو کچھ یہ ابھی کتے جاندہ پہ ہیں اوزا کہا آہ گھر کنہ دے آہ گھر کنہ دے انہا کہ اے گھر تے محمد مصطفیٰ دیال دا ہے اوزا کہا یہ سکارویچ ایس ڈزین دا کو بابا رن دے اوزا کہا رن دا ہے تو نام امام جعفر صادقے اوزا کہا میں مار جاں ماں میں تا بڑی غلطی کار بیٹھا میں تیائیں جائیں جی کار بیٹھا اوزا کہا یہ جنائی کرنا پہلے پوچھتا لے انہوں بھی اے کونتے ہمیں گلہ کردہ رہے جا پیسے دیا پیسے دین گیا تے بوا کھڑکایا جڑا کال سمجھے بولے دوجہ نہ بولے دروازہ کھڑکایا تے فرمان دا ہے سنیاں غلطی ہو گئی ہے یہ پیسے لے لو واپس میرا امام فرمان دا ہے تیرے کوئی نہیں پتا سی کونہ ایڈا مٹھا میں نے پساندی نہیں ہوں دا اچھا بول کیا کوئی سبان اللہ سنی بول کیا کوئی سبان اللہ سنی بول کیا کوئی سبان اللہ آن دا ہے سرکار پیسے لے لو میں نے غلطی لگ گئی ہے پتا نہیں لگا یہ پیسے تو ہٹے نے امام فرمان دے رہے تھے ان کوئی نہیں پتا سکوڑا سرکار پتا لاکھے فرمایا پڑا پیسے لے جا اچھا دے کے واپس نہیں لیتے اچھا بول کیا کوئی سبان اللہ ایڈا کیا سنگیات ان فتا کوئی تو کنہ دے ویڑے تھی آئے سرکار غلطی ہوئی ہے فرمایا بھاوے غلطی کر کے مگیا ہی نا اچھا دے چھڑیا ہے واپس نہیں لے لے جا اچھا دے چھڑیا ہے 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 جا لے جا کیا یاد کریں گا اور تجھے سوچ چھو جاندہ اور نے بھی برا بلاوی آکھا ہے تھے مڈے بھی چار لکھ لے جاندہ سمجھ نہیں آکھ یہ بھی بیڑھا ہے کوئی اور اندہ اچھا دے چھو جانے سانو گا لے جا ساڑے پیسے بھی دارتے مقابلے اڑکے گڑیاں بیچ لیکن یہ اور نہیں تو میرے نبی ریال اور اندھی فرمایا تو ساڑے بوہتی آیا ہے باوے تو برا بولے اچھا دے چھڑیا ہے اچھا دے چھڑیا ہے اچھا دے چھڑیا ہے جا لے جا وہ بندہ لے کے جاندہ پیاندہ اور میں دوہڑی علی تقریر کروں وہ بندہ نوٹاں دے بیگ لے کے میرے نبی دو غلام ازورہ جملہ تھی انداز نوٹ کرنے بندہ نوٹاں دے بیگ لے کے اپنے گھر جاندہ سوچ دونا یار میں کی کیتے تھے وہ نا کی کیتے ہیں بندہ اعلان کر کے جملہ بول کے ساندھا سینہ چھڑتا ہونے تو اعلان کر کے اندھا ہونے دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچے آدھا دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچے آدھا بڑ سینہ چھڑتا بیادار علی دے ہار بندہ بول کے دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچے آدھا بڑ سینہ چھڑتا بیادار اönٹھا بول کے اکھو دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچے آدھا دل بچ رکھجے پیارے علی دے بچے آدھا بن جاتا بیادارے اور ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی ویکھی ساری خلقت تیری ہو جاسی پڑھتے سہیں اکوار علی دے بچے آدھا پڑھتے سہیں اکوار علی دے بچے آدھا بچے آدھا بن جاتا بیادارے سارے بولو کھالا کیوں گا دل بچ رکھ کے پیارے علی دے بچے آدھا پڑھتے سونے لگتے سارے بچے آدھا بڑھتے تو تھرک جاما سارے بچے آدھا تے صدقے تو واری جاما سارے بچے آدھا ایس تو نہیں بٹوشی کو بڑے چودری ہو ایس تو کے نبی دیال دے نوکتر ویچھے سارے بچے آدھا آہاااں بن جاتا بیادارے جے کوئی پترے رہ تکرے ماتھے تے تہاں مالا وہ تو کمڑا تھا نے وہنا کی پرانٹور جاتا این گودپتا میت رادا جملہ پکالیاں دل ویچ رکھ کے پیارے علی دے بچے آدھا اور رب دے پاک قرآن گوایاں دیتیاں نے رب دے پاک قرآن گوایاں دیتیاں نے ایسا ہے کردار علید بچے آدھا ایسا ہے کردار علید بچے آدھا بن جاتا بیادار اے سارے بولو ہے میرا سینہ جھر جاوے میرے مٹھیاں سارے بول گیا کھو دل وچ رکھ کے موالوی کردار علید بچے آدھا تیسے کہ مہینہ تو سن لیا تو دیا موالوی پاہ جانا تیسے روکہ کھو کا بلہ تیسے موالوی کردار پر نہیں کردار سارے سندہ لے کے تکلیرہ کردار اے میں دھریا دے دا تیسے کہ لیا کرو جے میرے سونے تیل پاک قاندی شان بیان کرن دا والا گیا باہ میں دون پانے دن والا تلہ قیامت آقیزت آتا فرمائے گا اعلان کر کیاندار یا کر دل وچ رکھ کے پیارے علید بچے آدھا دل وچ رکھ کے پیارے علید بچے آدھا بن جاتا بیادار علید امام جعفر نے کے دن بڑا سونا لباس پایا ہے لباس بڑا سونا پایا ہے تے ایک بندے لوں سوڑ پای آجے بھی پاؤنڈی ہے انہیں اے چنیوں ٹھالے آؤ آجے بھی یہ شاہر ہی کپڑے بڑے پہنے اے نار لڑوے بیلی گیا ہو سوڑا لے لڑ پہن سوڑا لے نار لڑ پہن سوڑا لے نار لڑ پہن سوڑوں بیج آئیتھے آج آئیتھے آگ آئیتھے باؤے نار تو آئیتھے باؤے ہی کھڑی گھلے بار نہیں دیندے جنہیتھے باؤ لیا انہیں چالتھے یا کو سبان اللہ انہیں مٹھا رہی بولنا پورا گھنٹا کو سبان اللہ امام صاحب نے کپڑے بڑے سوڑے پایا ہے تیک بندے آکھا امام صاحب نے کپڑے بڑا بڑیا پایا ہے جڑا جوا دیتا ہے انہاں وہ ہی دو نسیدے دس نار جڑا امام دس امام فرما دینے تکی ہویا ہے اوزہ کہتھے تسی نبی دیال وہ دھوانوے دے مانگے کپڑے پہنے سجدے نہیں تو مکہ اور جہاں سجدے بیتا ہوں بیکھو لوگاں دی زین او سلے بھی ہے جدے آئے او سلے بھی ہے جدے دو میں گھر لگی ہوں دے سڑن آلوی تے ٹھرن آلوی سڑن آلوی تے ٹھرن آلوی تُوزھی بلا کیڑے ہو جیوں دے رہو تُوزھی کیڑے ہو سڑن آلوی پہ اکبار کٹ چڑھا گروہ جا ٹور جاس تیرا ٹائم میں نہیں کال لامی آج جیسی بیزی ہے امام تُوزھی کپڑا بڑا بڑیا پائے ایڈے مانگے کپڑے تا نبی دیال نو پانے ہی نہیں چاہی دے چاہی دے اوزھا دے ایڈے سوڑنے نہیں پانے چاہی دے امام فرما دے نیہو را بہنی را بہنی انہاں نیڑے کیتا فرمایا میری ہی دارہ اونا دے بازو اربان دا سٹائل ہوندہ رب کل باز کھلا پانے انہاںیا کہ اندر آت کرنے اس آت کیتا تیجوان اندر تھو باہر کر لیا اندر تھا بڑا خروا سوچ ایڈے تاشی پائے ہیں انہاں کیا کملیاں اندر آڑا راب واسطے بار اڑا پندیاں نہ بھی کھانا آجتے پایا ہے کہ یہ ناکھن کے راب دیتہ کو جنہیں راب دیتہ ہے اچھا پایا ہے پر راب واسطی ایسی ساتھا پایا ہے تو آٹی واسطی اچھا پایا ہے تاکہ دنیاں وانڈا جاوے ساتھا مقصد پیسہ کچھا کرنا نہیں بلکہ راب دے دین تاکہ دنیاں وانڈا پایا ہے تاکہ دنیاں میں تاکہ دو تاکہ گزارہ کر دیاں اور میں کی کرسا میری گاہ مار گئی امام فرمان نے تو میں تینے زندہ کر دے ماں میں زندہ کر دے ماں ایتھنکین سوڑ پایا ہے لو جی امام کو میری طرح ٹھے لے مقا تیرے پیر کو لائے جنہیں مقا تیرے سارے پیر کتھے کرنا نمج جا فتی جتی تو بارا میرا چاہ مڑ بھی نہیں لگتا تیرے سارے جاگ دے پیر ایک پاسے تو میرے پیر دی جتی دا ایک وار دا ذرہ بھی ایک پاسے میرا امام فرمان نے بھائی تیری کہاں زندہ کر دے ماں اوزہ کہاں سونیاں راب ماری ہے تیرے فرمان نے میں سفارش کرنا اللہ میری مندائے اوزہ کہاں تیرے تو آڈی چل دی ہے تیرے سونیاں گھر چلا اس سے تھا تے کھلو کے میرے پاک نبی تیرے پاک علی پاک حسین تیرے پاک زین اللہ پہ دین تیرے پاک باک کر دے کلے سجادہ نشین محمد چافر صادق نے اوٹھے دعا کیتی کمپ ایزن اللہ اے گاں میں چافر راب تے حکم نار تین آتر تین دا پیاں کھڑی ہو جا راب نے اوزہ ٹیم گانو زندہ فرمان چھڑیا سکتا آس ہی تائن دن مننیاں تے جڑی آکن بھی گھوٹو بیچے تھوڑا جا بیدام بھی پا بیچے تھوڑی سارے چینی بھی پا تے چینی بھی جڑے دھو کے پا اسی یہاں بڑھے ہیں نا شربت ادھوڑ چینی بھی پاٹ چھڑنے آتا جڑے اوہ نہیں ہندے وہاں نے چینی دھو کے پا کیوں جڑے ایسی نفیس آمہ کا نفاظ صاحبہ مسیح تے مریا کر جیتھی علی پاک جاندیا روزانہ تینو تجان لگیا مہت پہنگ دیئے جنی ایسی مندن علیہ مکہ ایتیاتر مہتس آمی مامان کی میں منی دائی اے کمریاں کسے نبی دے غلام کو لبے کے سونا تا انہیں پتا لگے نبی دی اولاد کی میں دی آیا کو زبان اللہ اور ان دے اتے بڑی سونی یہ گل کرنگا جو میں انہیں بڑا تھار دی گئے امام محمد باکر دے ابا جان امام زہن الابدین اب کربلا تو واپس آ رہے ہیں کتھ آ رہے ہیں کتھ آ رہے ہیں واپس مدینے رستے سٹاپ کیستا کہ ایتے سٹیک کرنے ہیں ایتھوں اگلا سفر صوبہ کرانے ہیں غلام کھانا پکان لگ پہ آپ اوت خیمے لاکی آرام کرنے لگ پہ ابن نمیر ابن امام حسیند قاتل آئیں چوئے کے بندہ سی ابن نمیر اے استیاری ہویا سے فرار سے مفرور سی قسمت خدا دی اے بجدہ بجدہ اس سے پھنڈ آ گیا امام یہ اس سے پھنڈ خیمے لاکی بچن بار بار اے بجدہ بجدہ اس سے پھنڈ آ گیا یہ تقدیر آئی اے کی آئی حضور بیان کر دے رہنے کہ حسین شہید ہونا ہے کر دے رہنے لیکن ایک باری بھی نہیں کہ اللہ سونیاں نہ ہو وجہ اے تقدیر آئی ہونا سی سرکانوں پتا سی کہ انجھ ہونا ہے راب بین چاندہ اے سواستینجر ہونا ہے تقدیر سی تقدیر نہیں چل دی تیہ زور چاندہ سی کہ میرا یہ نواز سا امتحان دے کہ کامیاب ہو نہیں تیان دے اللہ سونیاں یہ کام ٹال دے اللہ ماننا ہی لے لیکن آپ نے فرمایا نہیں میرا حسین امتحان دے کہ کامیاب ہوئے تاکہ دنیا نہ پتہ لگے دنیا دار ہورندہ ہے محمد مصطفیٰ دا فتر ہورندہ ہے عزیز دوستو بھائیو بزرگو آئیے سنیں گے اور دل میں بٹھائیے کہ محمد مصطفیٰ کی آل کیسی تھی تو ہی آجی تے شاہ بین دیونے بینی دیونے نے نا او ہو رہے اے اور نے او شاہ ہو رہے او تے ٹھرنہ لے آئے او تے گلہ ناڑ تے کماناڑ دنیا دے کلیجے ٹھار چھڑ دے ابن نمیر آیا او اس بندیاں کو پچھے آبیا جڑے خیمے لگے نے اے کنہ دے میں گل کرنی ہے دیرے آرتا کہ دوانگالتی پوری سمجھ آبے دوانگالتی اندر گل بے جا او اس پچھے آبیا جڑے خیمے لگے پہ نے خیمے کنہ دے ان دس سے آگیا اے خیمے کربلالیا سیدان دے کربلالیا سیدان دے اور تسی آپ دس سو او اس بندے خیمے لجانا ہے کہ میں اے دے جانا اے تیو انہیں جنہ نڑ میں اگے لڑیاں کربلالا بے جانے اے دے جاماں تے مریمہ مگر بھی موت اگے بھی جاماں موت میں اے دے کیوں جاماں او سو دے جانا بلکہ او تو کسی اور پاسے مو کرنا سی نا لیکن تسی حیران ہونا ہے تے موڑ پریشان ہونا ہے او سیر نیمہ کیتا تے خیمیہ لڑ پر اور دل بچ سوچتا جاندہ ہے جیڑا جملہ سمجھے بولے دو جانا بولے دل بچ سوچتا جاندہ ہے جی آج وی بچایا تے انہی بچایا موڑ جملہ سمجھو آج وی جے بچایا آج وی مطلب میں سارا کچھ کیتا ہے موڑ وی جے بچایا تے انہی بچایا اور کس ہر بچایا اللہ صاحب کوئی کرتا لیکن کرویندہ بندیاں کھڑوزا کہ آج بھی جے میں نہیں تھو بچایا انہی بچایا ہے چپ کر کے امامہ دے خیمیہ لڑ گیا امام پاک دے خیمیہ دے ویچ وڑ گیا امام پاک نے ویکھ دیاں سیان لیا ویکھ دیاں لیکن فرق ذرا نوٹ کرنا بھی اسی کی کرنا ہے تو وہ کی کر دیا ہے سیان لیا جاندیاں سیان لیا اُبیہ گیا غلام نو فرما دے نے پانی لیا انہی جناہ جتا جا پانی لیا اس پانی لیندہ انہا کیا پیلو اس پانی پیتا انہو دل لیچ بڑا خوش ہے بھی لگ دا انہی میں سیانی ہیں کہ گالے بڑی باندی انہی میں سیانی ہیں کوئی نہیں امام سیان چکے تُو سا اور دیٹھا سا اور دیٹھا امام سیان چکے پانی دیتا فرمایا غلام نو کھانا بھی لیا کھانا بھی دیتا روٹی پانی کھا داو ساکھیا جیٹی میری گال بڑنی ہے ٹیوی کیسے دی بڑنی ہے انہوں نے پتہ ہی کو نہیں لگا روٹی پانی بھی کھا لے موڑاندہ جی اجازتہ نے میں مڑکان جانا ہے سفر امام فرما دے نے ٹھیک ہے جا چا ایک وریعہ اکو جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری میں تیاری کی تھی میں گالے اڈی وڈی در سنیا کو سبحان اللہ جڑا مٹھا بولے شاللہ قدی بھی نہ بولے جڑا اچھا بولے شاللہ میدانِ حشر دے بیچ بھی اچھا بولے میرے امام فرما دنے چلنے اوزہ کا جی چلنے امام فرما دنے چاہو بھئی غلام اے دھکڑ پوچھ جانا کیس تسو اوزہ کا سرکار میں تے پیدا لان میرے علی دا پتر فرما دا غلام نو جا گھوڑا لیا اے ابے دے قاتل لڑکی کرتے نے سرہ وانڈوے فرمایا چاہا گھوڑا لیا گھوڑا مگایا کے اتے پایا واقع پتائیاں فرمایا چاہ رب دیا والے سرکار سیانیا کوئی نہیں تے میرا امام فرما دا سیان لیا ہے سیان کے پانی تے روٹی تے گھوڑا بھی ہاں سیان کے پانی بھی تے روٹی بھی تے گھوڑا بھی سرکار بانڈ نہیں آئی تے میرا امام بولیا بانڈی تے کرنی آئی ہی کہے سید تو آدھے گھار تُو سانسانو کاربلا دے بیچ اپنی نسل بکھائیے آج تُو ساٹھے کھا رہا ہے اسی تے روٹی نسل بکھائیے فرمایا بانڈی تے کرنی آئی اسا تو آدھے کھڑ گئے سی تُو سانسانو اپنی نسل بکھائیے آج تُو ساٹھے ویڑے آیا ہے اسی تے روٹی نسل بکھائیے مہوناللہ شیر فیٹتا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ کہ دلے بیچ رکھ لے پیار علی دے بچیان کوئی انجھے دلے بکھاوے تَو میں ہونے بھی رکھ لے سام یہ انجھے دے پہلے بکھاوے سائی تَجیہونی بوٹھی بوڑو تَو میں ہی تُو دلے جنہی رکھین دے جاندی میں دلے جن پاک رکھنے ہو رہا دی لوڑی کو نیا کو زبان اللہ تو سمجھ آئی سونے اینکے نہیں شکلو نہیں کم مالو بھی سونے تَگاٹ سونے نہیں یہ انجھے کوئی کار سکتا ہے تو یہ پتہ کی ہیں انجھے ہو تو سانکڑ یہ گال سارے نالی پانی نہ لگا ہمیں آپ نے یہ ادھو کار دے ادھو ہوں ایس سے تُجھے لاشرنوں کے دریے کہ تُو نا راتی ادھو راتی اوٹ کیا کبانے جانے ہو یہ ایس ہی ہی ہاں دے او امام حسن کھیڑ دے پہنے گڑی دے بچ اُتو ایک کوف ہی آیا اوزا کے آمونڈا کننہ دے اے مونڈا کننہ دے ایک بندے آکے آلی دے جملہ چنیوڑ آنوات سپیشن ایک ان دے انہیں گڑی آلی دے اوزا کے بندہ پتہ بول کے کیان دے لائے اللہ علی نویڈا سونا دے چھڑے ایس گالتو بھی ملک سڑتا ہے سمجھ نہیں آئی بلہ اے شاہ نے تیڑے سوڑے نیو مکہ کمڑے آر رابطی تین علی نو تیلکڑی تکلیف ہے تمہیں دعا کر اللہ تیلکڑی سوڑا دے چھڑے کیوں سڑے مگنا ہے سوڑا درو کر لے اللہ آپ پہ سوڑا گھر چھڑے گا سبحان اللہ اوزا کے اللہ اللہ علی نویڈا سونا چھوڑے چھڑے آئے اوزا کے جو بھی انہیں یلیدہ تیہ حسن سوڑے بھی بڑے آئے امام عرش مقام امام حسن مجتبہ بہت زیادہ خوبصورت آئے آئے آہ محمد مصطفیٰ دی مکمل فوٹو کا پی آئے حسن بھی بڑا سوڑا ہے تیہ حسین بھی بڑا سوڑا ہے دوہیں ویری رنگا لے آئے تیہ ادام آلے تیہ برک تانے آئے اللہ نے انہوں نے فیض بھی تا قیامت تک جاری فرما چھڑے آئے حسن کھیڑ دے پہنے بندے نے پوچھیا انہوں نے پتا لگا اوہ برا بھلا کہنے لگ پیا لوخاں اے اینجے 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 جیڑا جملہ سمجھے انہوں نے میرا سلام ہے حسن نے نیڑے ہوئے فرما دے نے بھوک لگی ہوئی ہے اوہ گاڑی کڑتا پی ہے آپ کی پوزن بھوک لگ دی ہوئی ہے ایک نکتہ سمجھائیں جیڑا بھوک لگ دی ہوئی ہے کچھ دتا کرو چپ کر جائے گا جیڑا بھی آلنو بھوک دا ہے کنجر بھوک خاندہ ہے نہیں تی رجیہ بندہ آل دا نوکر بڑھ دا ہے بھوک دا نہیں اوہ نا کیا بھوک لگ دی ہوئی ہے اوہ نا کیا آجا اے علیدہ ویڑا ہے اے کندہ ویڑا ہے فرمایا آجا اوہ نا کیا گیا لگو اسان اگیا نے مگر مگر سوچدہ جاندہ ہے میں گاڑی کٹی ہانی ہوٹو کر دین دے کہ نسلی بکری جاگ تو بکری نسلی اسان اگیا گیا مگر مگر اپنے گھار لے گئے گھار بٹھایا اگے روٹی دری اوہ روٹی کھاندہ پہا ہے دوست پچھا ہے بھی جڑا اوہ بابا سکی کھاندہ پہا ہے اوہ کون ہے اوہ روٹی سونی ہرش سونی سونی چھپیچ رکھی ہوئی ناڑ ہرش لوازمات کھا رہا ہے تاندہ ہے جڑا اوہ بابا بیٹھا ہے سکی روٹی پانچ بے کے کھاندہ پہا اے کون ہے اوہ سلیہ حسن فرما دینے جنہاں گاڑی کٹ دا پہا ہے اے اوہ دنیا نے کی پتا ہے اوہ کون ہے بے وقوف آؤں دوانو وہ خاندان کی لے کرنواز تے لبایش اللہ مران جڑے اوہ تے خاندان سلام کرنا لائے میری حسن فرما دینے میری اببا جان حضرت علی نے انہاں سوچ چو بندہ کی دائش ربندہ ہونا ہے کہ میں نے سونی دیکھی آپ سکی کھان دے اوہ سکھا دی جدو جان لگا نا تے حسن فرما دینے بھی آ کپڑے вی لے لی تے کوئی پیسے وی لے کپڑے وی لی تے کوئی پیسے وی کپڑے وی لی تے پیسے وی ٹکر وی لیل تے پانی وی یہ سارے ہمیں دینے سمجھا یہ پوری گاہ دینے سارے ہمیں دینے جڑا جو مرضی کرے یہ بھوڑے ویں چنگا کرتے نے محمد مصطفی آ لے فرمایا آوی لیلے آوی لیلے آوی لیلے جدو اس حرش لعینت جان لگا وزا کیا شامہ ہونہ میں دس ساں آجی میں کردے ابھی ہونہ میں تے ناکھ ریگال کرا وہ شاید واندھا کہ میں توانہ ہونہ دس ساں تو آٹھے بار میرا کیتا کیے حضور فرمانہ نے دس واندھا وَاللہِ عَشَادُ اِنَّكَ مِنْ اُلَادِ رَسُولِ اللَّهِ وزا کیا سنوڑیا میں تے چیک کرتا پیازی کوئی نہیں سمجھائی وزا کیا سرکار میں تے چیک کرتا پیازی کڑے کو پیٹے ہو بے پاک ہو گیا تو ہی نبی دی پکی آلو وزا کیا میں چیک کرتا پیازی میں سنے آسی کہ نبی دی آل بڑی سونیں ہیں بڑی عزت والی ہے بڑی بھرم والی ہے بڑی شرم و حیاء والی ہے بڑے دب دبے والی ہے بڑی عزت والی ہے بڑی پیار والی ہے سنے آج میں چیک کر لیا ہے دنیا اور دس دیئے تسری اور ہو دنیا تو اڑے بارے اور دست دیئے سرکار تسی تیورو میں گواہی دینا میں رب دی قسم جینا واللہ میں اللہ دی قسمیں اتنا کا من اولاد الرسول اللہ تسی محمد مستفادی ستریان میرے بیلیاں لنگر لے کے پیسے لے کے اپنے گھر والا جاندان اعلان کر کے بڑا سونا جملہ بولدان ہے اور بول بول کیاندان ہے یا یلی سرکار میں مگتا تیرا یا یلی سرکار میں مگتا تیرا یا یلی میں روزانہ دو یترائی کرنا تو جناب پہلی تھی تھکے پہنے میرے نبیدہ غلام بولے سینہ چوڑا کر گیا کہ یا یلی سرکار میں مگتا تیرا یا یلی جیڑا کیسے کتیا نے پیر دا مریدے نہ بولے جن دے پیر نے کتے رکھے نہ بولے تو جیڑا کا ویشا جی میں دے مریدی پا کلی دا بندہ بول کیا کہ یا یلی سرکار میں مگتا تیرا یا یلی یا یلی سرکار میں مگتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تحاند میں نے تفیق اتا فرما دن ہووے کیا مدہ پاگ نبی سامنے بیٹھے ہوڑے میرا علی نالوے سیدھی کمر اسمان نام بیٹھے ہوڑے علی دس کے سرکار پھلانے پھر گرین والے تو آٹے غلامہ اسی کو جو بھول کے دس نہ جانے آ میرا علی فرماوے دس سو کی دس نہ جانے ہو علی ثانے ہوتے بھول کیا کہ کو بھولا تو آٹے غلامہ تیلان کر کے اندے پہنے آ یا یلی سرکار میں مگتا تیرا ہاں یا یلی سارے بھول کیا کھولا کھولی ہو جاوے گا یا یلی سرکار میں مگتا ہاں یا یلی ایک بھاری سینہ کھر جاوے سارے بھول کیا کھولی جتنے تسی بیٹھے ہو جتنے تسی بیٹھے ہو تجھے سارے بھولو نا چنی اوڑتا کواہز ٹورجن جڑا نہیں بھول سکتا بے شک نہ بھولے میں تے گھڑی گھڑی جاکے صبح شامی کو اعلان کر کیا نہیں آئے لی سرکار میں مگتا تیرا ہاں ہاں یا یلی سرکار میں مگتا میرا کردیو بیڑا پاپا میں مگتا تیرا ہاں یا یلی سرکار میں مگتا تیرا ہاں یا یلی اچہ بول کیا کھول کیا کھول کیا کھول کیا کھول کیا تیری آواز جو رہے نجف تک جاوے تیری آواز کر بلا تو جاوے میرے پاک علی نے پتا لگے میرے نوکر اعلان کر کے اندھے پہنے یا یلی سرکار میں مگتا تیرا ہاں یا یلی حلالی مانہ پتر بول کیا کھول کیا کھول کیا یا یلی سرکار میں مگتا تیرا ہاں یا یلی ہاں یا 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 این آلہ ایک نرکی ہو یا جو آجان گدی ہونا ہی آج پیر مانے پہر البول جاہے ٹبید ارباب زیباکار سارے دوست تشریف رکھیں ابھی پیر صاحب پیر صاحب کے آنے میں چند لمحات ہیں براہ کرم تشریف رکھیں اور سمجھ آئیے ایسی کی میں دیا بھئی ایسی کی میں دیا کوئی گال کرے صحیحوں میں مگر پا جو بگر اے بیلیا بے جا علی بڑا یا پیر بڑا تو آٹا ایمان ایتنے میں ٹیسٹ کر علی بڑا کے پیر بڑا تو آٹا اور پاس سے دھیان کیوں گے یعنی مندیب بڑا ہوں مگا میں جائے ساہیاں پردے رکھے ہوئے دی سنی لان کر کے بول دا رویں یا علی سرکار میں مگتا تیرا یا علی سرکار میں مگتا میرا کر دیو بیڑا پار میں مگتا تیرا یا علی سرکار میں مگتا تیرا یا علی اللہ سونا دونو حضور دے دین دا پیار اطاف فرمائے سارے بیٹھ رہا جے اٹھے کوئی نا سارا ڈسٹر اپ ہوئے گا پروگرام تو اسی بیٹھو شاہ صاحب تشریف لے آئے نہیں دونو حضور دا ذکر سنانتے اٹھے کوئی نا اللہ سونا دونو حضور دے دین دا پیار محبت اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْبَلَاؤُ کربلا کائدہ کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھریں سب سب اُر دیں خدا کر دیا اس حسین ابن ایدر بیلا کو سلام مصطفیٰ کو سلام مصطفیٰ جانے جن کا جولا فرشتیں جلاتے رہے لوریاں دیں کے نوری ہوئی سلاتے رہے جن کو گانتے پہ آقا بچھاتے رہے حسوسیں ابن ایدر بھیلا سارے ملکیاں کو مصطفیٰ جانے رہاں ہمیں نعرے تقدیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت 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 عباب زیباکات انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں بڑے دینوں سے ان گھڑیوں کا انتظار تھا بڑے گھنٹوں سے ان گھڑیوں کا انتظار تھا آخرکار خالقِ قینات کے فضل و کرم سے وہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں کپیرِ تاریکت راہبرِ شریعت منبعِ جود و سخا آلِ نبی اولادِ علی عزور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب صاحب چشتی سابری دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین آستانِ عالیہ وجوہ شریف سٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں مسندِ سدارت اور خطابت پر تشریف فرما چکے ہیں اور میں یقیناً محسوس کر رہا ہوں کہ آج میرا احوان محسوس گلستانِ نبوت کے بھول سے مؤتر ہو رہا ہے ابابِ ذیب وکر آج آپ نے گلستانِ نبوت کی تین پھولوں کی کشبوس ہوں گی ہے اور آج ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے اور میں یقیناً مبارک بات پیش کرتا ہوں بانیانِ محفل کو جناب حافظ عامر سلطان صاحب کو اور کمر سلطان صاحب کو کہ یقیناً آپ بازی لے گئے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ایک کلی کو بلا سکیں اور آپ اتنے بہادر نکلیں آپ کے اندر اہلِ بیعت کی محبت کا سمندر موجزن تھا کہ آپ نے گلستانِ نبوت کے تین پھولوں کو دعوت دی ہے اللہ پاک آپ سب کی یہ نوکری اپنی بارگاہِ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے تو ابابدی وقار میں بلا تخیر دعوتِ سخن پیش کرنے لگا ہوں صدا دینے لگا ہوں قبلہ شاہ صاحب کو اسی کلام سے کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے محبت سے بولئے سبحان اللہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے اور اسی در سے ملتے ہیں صبح شام کے ٹکڑے یا حسین ابنِ علی یا حسین ابنِ علی مصرہِ ثانی پڑھنے لگا ہوں میرے سامنے اہلِ سخن بیٹھے ہیں دانِ شوار بیٹھے ہیں اہلِ علم بیٹھے ہیں اب میں نے دیکھنا ہے کہ سنتا کون ہے سن کے پھر سمجھنا کون ہے ہوا کے جھونکے کی طرح پڑھ کے گزر جاؤں گا کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے اور اسی طرح سے ملتے ہیں صبح شام کے ٹکڑے یا حسین ابنِ علی یا حسین ابنِ علی جھوم کر جب ہم سنائے گے ترانہ تیرا اور تیری خاطر بچنے کا ہمیں نام اللہ اللہ